نہیں ہمارے آپس میں گلشید میں تو ہوتے رہتے ہیں باقی کوئی اچھی بات لیکن بہرحال آج کی میٹنگ ہم نے اپنے معاملات ڈسکس کیے اور پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی میں جو سٹیٹیجی ہم نے آج کی اجلاس کیلئے ہمیں اندیشہ ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کیلئے الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم لا رہے ہیں جس کے روح سے جو ایمین ایز پہلے افیڈیوٹ دے چکے ہیں ان پہ یہ قدغن لگا رہے ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ آزاد ڈیکلیئر ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ اپنے الف نامے جمع کریں اس پراسس کو یہ ڈیفیٹ کرنے کیلئے یہ ایمینڈمنٹ لا رہے ہیں لیکن اس میں دو کباہاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آلڑی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پورے لیگل جو ریجیم ہیں جو جتنے قوانین ہیں بشمول آئینی جو آرٹیکلز ہیں ان سب کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ دیا تو لہٰذا سپریم کورٹ کو علم تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس لا پہ انٹرپٹیشن پہلے سے سپریم کورٹ کی وہ چھوٹی اس لا کے منافی سب آڈینیٹ لیجیس سیلیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنا جو ہیں وہ سراسر غیر قانونی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو الیکشن کمیشن میں اس قانون کے لانے سے پہلے بیان الفی جمع کیے ہوئے ہیں تو لہٰذا یہ لا جو ہے ریٹرسپیکٹیو نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو ماضی سے جو ہے ایفیکٹ دے دیں پرسپیکٹیو آپ کر سکتے ہیں تو یہ اگر کوئی لاتے ہیں تو ہم احتجاج کریں گے احتجاج کس قسم کا ہوگا آہ پاکیت ہوگا کیا جس قسم کا ان کا فیل ہوگا ویسی ہی ہمارا احتجاج ہوگا دیکھتے ہیں محبت صاحب بوگردال کیمپ میں نہیں آپ بیٹھے آج بیٹھنے کا کوئی پلان ہے یا فردر نیکس جب بھی ہوگا اب بوگردال میں کلیک نے مجھے کہا ہے تو کوئی یہ تکبر ہوگی کہ میں اب بوگردال میرا ارادہ نہیں تھا بیٹھنے کا کیونکہ میں میری دلیل یہ تھی کہ میں چونکہ ممبرشیپ سسپینڈ ہے تو لہٰذا ایکٹیویٹیز میں میں ایسا نہیں لینا چاہتا کہ مجھے جلسوں میں انوائٹ کریں ہاں اگر انوائٹ کرتے ہیں تو لازمان خان کے لیے تو ہم ہر جگہ جاتے ہیں